اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسڈ میں آج ہم چیف جسیس عمرتہ بندیال صاحب کی جو آج لیگسی ہے یا ان کا تینیور ہے اس پر بات کریں گے اور آپ کو واقعات ایسے بتائیں گے جس سے آپ کو یہ نظر آئے گا ثابت ہوگا کہ موزی چیٹرسز آؤٹ گوئی چیٹرسز عمرتہ بندیال صاحب نے ایک اتنی زیادہ جوڈیشل باعث دکھائی اتنی زیادہ دھڑے بندی دکھائی کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے کمزور ترین عدلیہ بنائی اور ایک پارٹی پی ٹی آئی کے لیے کس طرح سے انہوں نے اپنی پوزیشننگ چینج کی کس طرح سے انہوں نے سیاسی فیصلے دیئے کس طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے ابلائج کیا جگہ جگہ پر اور آخر میں کس طرح سے ایک بہت ہی انسرمنیس وہ ایگزٹ لے کر آج گھر چلے جائیں گے آج ان کا آخری دن ہے اور ویسے تو آج مویز جعفری صاحب نے ان پر ایک لائر ہیں کراچیس عبدالمویز جعفری اور ٹی وی کمنٹیٹر بھی ہیں انلیسٹ ہیں اور بہت بہت خوبصورت لکھتے ہیں اور جتنے اچھے لائر ہیں اتنے ہی اچھے وہ اپینین پیس لکھتے ہیں آپ ان کو ضرور پڑھا کریں وہ کبھی کبھار لکھتے ہیں ڈاؤن میں لیکن جب وہ لکھتے ہیں تو بہت ملاتا ہے اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا لکھتے ہوئے انجوائے کیا ہے تو انہوں نے آج جو لکھا جیسٹس آؤٹگوئنگ چیفٹسس عمرتہ بندیال صاحب کے اوپر تو اس کے بعد مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ میں ان کے اوپر کیا بات کروں تو انہوں نے لائک اتنا خوبصورت لکھا ہے اس کے بعد لائک میں بہت کے لائک اگر اس پیس کے لیول کا میں اگر ویلاغ نہ کر سکوں تو مجھے لائک رہا تھا تھوڑا سے تو لیکن پھر میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے جو کچھ مویز بھائی نے اپنے پیس میں لکھا ہے میں ذرا اس سے مختلف جو واقعات ہیں وہ بتاتا ہوں میں اپینین کم دوں گا واقعات زیادہ بتاؤں گا آپ کو کچھ ایسے واقعات جو پہلے کبھی میڈیا میں اس طرح سے ریپورٹ نہیں ہوئے ہوں گے تو دیکھیں ویسے تو میں مویز بھائی کے ایک جملہ نے مجھے بہت مزا دیا اور یہ وہ جملہ ہے جو میں انا چیز بھی دو جڑیز کے بارے میں کہتا ہوتا ہوں دو چیف جسٹس کے بارے میں تو عبدالمریز جعفری صاحب نے لکھا کہ چیف جسٹس مرتب بندیال صاحب اور چیف جسٹس گلزار احمد میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرنے میں صرف اتنا ہی فرق تھا کہ دونوں میں سے انگلیش اچھی کس کی تھی اور کون جو کراچی کے گرامر سکول کا پڑاوا تھا چیز گلزار احمد اور جو یہ چیف جسٹس مرتب بندیال صاحب تھے یہ کولمبیہ سے پڑے ہوئے تھے صرف دونوں میں ان کے ایڈوکیشن کا فرق تھا کہ وہ ایک عام گورنمنٹ سکول کے پڑے ہوئے تھے چیف جسٹس گلزار احمد اور یہ کولمبیہ جنیورسٹی کے پڑے ہوئے تھے امریکہ کی چیف جسٹس مرتب بندیال صاحب لیکن دونوں کا انگلیش اور سکول بیکگراؤنڈ کے علاوہ کام کا انداز ایک ہی تھا جنہیں دونوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہی سروس کی اور میں اس کو کہتا ہوتا تھا چیف جسٹس ساکر بنصار اور چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کے بارے میں میں کہتا تھا آسف سعید خوصہ اور ساکر بنصار میں فرق یہ ہے کہ ساکر بنصار قسائی قسائی ہے جو پھٹے پہ بیٹھ کے بڑے ٹوکے سے چھوٹا بڑا بوٹی بنا رہا ہے اور جو تو آسف سعید خوصہ ہے وہ آپریشن تھیٹر میں کھڑاوا قسائی ہے جو چھوٹی خوبصورت چھوٹی سے گول بوٹی بناتا ہے اس کو کاٹتا ہے چربی سائیڈ پہ کرتا ہے اور گرتا ہے یہ ہیں دونوں قسائی تو اب آ جاتے ہیں چیف سسن عمرتہ بندیال صاحب کے حرف تو ان میں اور ساکر بنصار میں بنیادی طور پہ یہ ہی فرق ہے کہ ساکر بنصار ایک بتمیز ایک نیچ نسل کا ایک نیچ انسان تھا اور جو عمرتہ بندیال صاحب ہیں یہ ایک ذرا پڑے لکھے بیک گراؤنڈ کے تھے بائی دو میں میں فینانچلی ویڈیوہات کے ویسے کسی کو نیچ نہیں کہہ رہا میں سوچ اور اپروچ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں اور کنڈکٹ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں تو عمرتہ بندیال صاحب ذرا ایک پڑے لکھے ججھ تھے کوٹ روم میں ان کا ریلیٹیولی کنڈکٹ بڑا کام ہوتا تھا بڑے ہمیشہ بڑے ذرا وکلا سے اور سائلین سے ذرا رسپیکٹ سے پیش آتے تھے بہت میں نے ان کو دو دفعہ کے علاوہ میں نے کبھی ان کو کوٹ روم میں غصے میں نہیں دیکھا تو یہ یوزٹو بی ویری پولائیٹ اس طرح سے لیکن بات یہ ہے کہ اپروچ اور سوچ ان کی بھی ساکر بنصار والی تھی ٹھیک ہے کہ آئین قانون یہ سب کچھ بھاڑ میں جائے فی الحال جو میں نے حدف مقرر کی ہیں وہ میں نے غلط یا صحیح ہر انداز میں کوشش کر کے وہ اچیو کرنے ہیں ساکر بنصار کا یہ تھا کہ وہ بندروں کی طرح چلانگیں مارتا پڑتا تھا کبھی ہسپتالوں میں کبھی ڈیم کے لیے کبھی وہ ڈیم کانفرنس کروا رہا ہے کبھی وہ عدالتوں کے دورے کر رہا ہے کبھی وہ پاگل خانوں کے دورے کر رہا ہے کبھی وہ جیلوں کے دورے کر رہا ہے چیف جسٹس مرتا بندیال صاحب ساکر بنصار اگر ڈیم کانفرنس کروا تا تھا یہ پاپولیشن کانفرنس لے کے کھڑے ہو جاتے تھے ٹھیک ہے کہ ملک میں بڑتی و بادی بڑا مسئلہ ہے ساکر بنصار کو لگتا تھا ملک میں پانی کے ذخائر بڑا مسئلہ ہے تو وہ سوچ اور اپروچ یہ کی تھی پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ چیف جسٹس مرتا بندیال صاحب جب چیف جسٹس بنے تو ان کے دور میں پانچ جج ایلیویٹ ہونے تھے لیکن اس سے پہلے انہوں نے کچھ کام یہ کیا کہ یہ کچھ حرصے کے جب ایکٹنگ چیف جسٹس بنے جب چیف جسٹس گلزار احمد بیرونے ملک گئے تو انہوں نے ایک جسٹس قادی فائزہ نے ایک سو موٹو نوٹس لیا صحافی عبدالقیوم صدیقی کی درخواست پر صحافیوں پر ہونے والے حملوں پر گو کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہ میں بھی اس میں تھا مجھے لیکن معلوم نہیں تھا کہ قیوم صدیقی صاحب یہ کوٹ روم میں جا کر درخواست دینے والے جسٹس قادی فائزہ کو درویز میں کبھی بھی اس درخواست کا حصہ نہ بنتا اور ہمارا جسٹس قادی فائزہ کی عدالت میں جا کر وہ درخواست پیش کرنا ایک غلط اقدام تھا ہم نے جسٹس قادی فائزہ کے خلاف ریفرنس کو ایکسٹنسیبلی ریپورٹ کیا ہوا تھا تو اس طرح سے ان کے کوٹ روم میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے ہم جسٹس قادی فائزہ کو سے اب اپنا ریوارڈ مانگنا چاہ رہے ہیں اپنی ریپورٹنگ کا which we should never ہمیں جسٹس قادی فائزہ کو کبھی بھی اب وہ چیس جسٹس بننے چاہ رہے ہیں ہم لوگوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم جسٹس قادی فائزہ کو کہیں کل کو استعمال کرنے والوں میں نہ شمار ہوں کہ ہم نے جسٹس قادی فائزہ کو استعمال کیا never ever this should never ever happen تبارہ جسٹس قادی فائزہ نے وہ درخواست take up کی ہاں درخواست میں معاملات تو جینور نہیں تھے کہ صحافیوں پر حملے ہو رہے تھے سب کچھ ہو رہا تھا لیکن ہوا یہ کہ چیف جسٹس مرتب بندیال صاحب نے ایک ایکٹنگ چیف جسٹس کے طور پر سو موٹو لے کر اس بینچ کے اوپر ایک اور لارجر بینچ بنایا اس بینچ کی کاروائی کو سسپنڈ کر دیا اس سو موٹو نوٹس کو سسپنڈ کر دیا اور اس میں محصوف جسٹس منیب اختر نے ایک فیصلہ نکال مارا کہ یہ چیف جسٹس کو تمام اختیارات ہوں گے اور چیف جسٹس ماسٹر آف در روستر ہیں اب یہ ماسٹر آف در روسترز کی چیف جسٹس کے لیے ٹرم کہتے ہیں یہ پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ میں یوز ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ایک وائس سرائے ہوتا ہے ہائی کورٹ کے اندر تو یہ سارے پنجابی جسٹس تھے ان کا پنجابی مائنڈ سیٹ تھا ان کو وہی چس کا پڑاوا تھا یہ چھوٹے صوبے کے جسٹس کو تذہیق کی نظر سے دیکھتے تھے ان کو دوسرے درجے کا جسٹس سمجھنے والے مائنڈ سیٹ کے جسٹس تھے تو انہوں نے یہ ٹرم نکال کے کیونکہ جسٹس قادی فائز صاحب بھی ایک بلوٹستان سے آئے جج تھے اس بنچ کے دوسرے جسٹس جمال مندوخیر بھی بلوٹستان سے آئے جج تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بلوٹستان کے ججز ہم پنجابی ججز کیونکہ اس بنچ میں جسٹس منی بختر بھی پنجابی ججز تھے جسٹس مرتب بندیال صاحب بھی پنجابی ججز تھے اور جسٹس اجازہ لیسن بھی پنجابی ججز تھے یہ سب لوگ وہ ایک خاص مائنٹس تھے تو پھر یہ آہستہ تھا یہ پنجابی ججز کا ایک دھڑا مضبوط ہوتا گیا چیز جسٹس مرتب بندیال صاحب کے سربلائی میں اس میں کون کون تھے لاہور کے پنجاب کے ججز آپ دیکھئے چیز جسٹس مرتب بندیال صاحب تھے جسٹس منی بختر تھے جسٹس اجازہ لیسن تھے جسٹس مزاہر اکبر نکوی تھے اور یہ پھر اب جسٹس شاہد وحید آگے جسٹس ایشہ ملک یہ پراپر ایک پنجاب کا ایک دھڑا تھا ججز کا جنہوں نے باقی صوبوں کے ججز کو دیوار سے لگا دیا اور جسٹس مقبول باکر کو دیوار سے لگایا ہوا تھا سب کو ٹھیک ہے ان سے جسٹس مقبول باکر سے اوپن لی کوٹروم کے اندر بدتمیزی کی انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ نے اور جسٹس مرتب بندیال صاحب دیکھتے رہے اور سب کچھ ہوتا ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے اور پھر آپ دیکھئے کہ انہوں نے پولٹکس کس قسم کی کی انہوں نے کیا یہ کہ اب انہوں نے پانچ ججز علی ویٹ کرنے تھے اب ہونا چاہیے تھا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق سینئرٹی کے پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے میرٹ پر اچھے ججز علی ویٹ کرتے لیکن انہوں نے اب ظاہری بات ہے ملٹری سٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا اس میں انہوں نے میانواز شریف کی نااہلی سے لے کر ان کو وہ پارٹی سربراہی سے ہٹانے سے لے کر ان کی سینٹ کی ٹکٹیں اڑانے سے لے کر جگہ جگہ پر چیف تسیل مطابق بندیال صاحب نے اس وقت ملٹری سٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پورا کام کیا تھا یہ پروپر ایک فوج کے ججز تھے اور ان کے خاندان میں کبھی بھی کسی نے فوج کو ڈیفائی نہیں کیا تھا ان کے والد ایف کے بندیال ایک غدار عامر جنرل پرنس شرف سوری جنرل زیہ الحق کے اس مردود کے لادلے بیورکریٹ تھے یہاں تک کہ وہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جب چیف تسیل مطابق بندیال صاحب کو اس قزن فاروق بندیال نے اداکارہ شبنم کو اپنے دوستوں کے ساتھ ریپ کیا لاہور میں تو ان کو بچانے میں ایف کے بندیال کا بہت حال تا ہے کیونکہ زیہ الحق سے انہوں نے بچوایا ایف کے بندیال نے آہ فاروق بندیال کو آپ اندازہ کیجئے ایک ریپسٹ کو بچانے والے ایف کے بندیال یہ اتنا گھناونے الزام ہیں ان پر تو یہ تو ان کے ساتھ کام کرتے آئے تھے اسی سارے ایک خاص قسم کے ماحول میں ان کی پروریش ہوئی تھی تو انہوں نے فوجی سیوشمنٹ نے کہا تو ہاں تو انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا نا تو انہوں نے کہا نا انہوں نے رات کو ستاروں کو کہا کہ یہ ستارے نہیں ہوں مرہتا بندیال صاحب آپ لکھیں گے یہ چاند ہے تو انہوں نے چاند لکھا انہوں نے کہا آپ یہ چاند کو سورج لکھیں گے انہوں نے سورج لکھ دیا دن کو سورج نکلا دن کے اجالے میں انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لکھیں تاریخ رات ہے تو یہ تاریخ رات لکھتے تھے اب آپ کہیں گے بھی انہوں نے کہاں پہ لکھا انہوں نے کہاں کہاں پہ لکھا انہوں نے جناب جب میاں نواز شریف کو انہی کے دوست جلیز نے آسل سعید خوصا اور اجازو لیسن وغیرہ نے ارزو مسید شیخ وغیرہ نے لائف ٹائم ڈس کولیفائی کیا ایک فرولس کیس میں ایک جھوٹے کیس میں ایک تھرائیس الیکٹڈ پرائم نیسٹر کو تو اس وقت ظاہری بات ہے میاں نواز شریف صاحب پھر بھی پارٹی کو کنٹرول کر رہے تھے اب انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی توڑنی ہے فوج نے کہا اس وقتی دنوں کا مرزد بادیوار فیض حمید کی جس کیم تھی تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن آ رہے ہیں تو نون لیگ سینٹ میں میجورٹی لے لے گی تو نون لیگ کی سینٹ میں میجورٹی نہیں آنے دینی تو ان لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کی صدارت نون لیگ کی اور ان کی طرف سے جاری کردہ سینٹ کے ٹکٹس کو چیلنج کر دیا اور چیز جیسے ہمارے تھا بندیال صاحب اور جس سے ساکر نصار پر مشتمل بینچ ہی تھا جس نے کہا کہ ہاں جی یہ تو نواز شریف ڈسکول اف آیا ہے یہ پارٹی کی صدارت کر رہی نہیں سکتا کیونکہ جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے اس کی ڈیریکشن پر پارٹی کے الیکٹڈ لوگ اسمبلی میں لیجسلیشن کو ووٹ کرتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ کرتے ہیں بجٹ میں ووٹ کرتے ہیں تو ایک شخص جو اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اہل نہیں وہ ڈیریکشن دینے کا بھی اہل نہیں ہونا چاہیے تو اس کو پارٹی صدارت سے ہی فارق کر دو انہوں نے میاں نواز شریف کو فارق کیا پارٹی صدارت سے پی ایم ایل این کے سینٹرز جو تھے ان کے امیدوار جو تھے ان کو آزاد سینٹر ڈیکلئر کیا اور وہ آزاد جیتے جیتے پی ایم ایل این کے ووٹوں پر اور جا کے وہ شامل ہوگے باب پارٹی میں جس میں یہ موجودہ جو وزیراعظم ہیں موصوف انوار کاکر ساکھ بھی ہیں یہ بھی دوسرے فوریٹ آؤٹ تھے تو اس قسم کے یہ کام کرتے رہے ٹھیک ہے پھر جب جڈیز کی الیویشن کی باری آئی تو انہوں نے کیا کیا جناب یہ ویٹ کرتے رہے کہ جسیس مقبول باکر اٹائر ہو جے میں نے ان کے دور میں جوڈیشل کمیشن اف پاکستان کا اجلاس نہیں بلانا کیونکہ وہاں پر اگر ہم یہ دو نمبر طریقے سے ججز لائیں گے ایک جسیس مقبول باکر مخالفت کر رہے تھے انہوں نے ایک اجلاس میں مخالفت کر دی تھی جو جسیس آئیشہ ملک والا الیویشن تھی کہ یار جنیئر ججز مت لائیں یہ جنیئر ججز جو آپ لائیں گے یہ آئین اور قانون پر فیصلے دینے کے لیے نہیں ہوں گے یہ ہوں گے کہ یہ جس نے ان کو الیویٹ کیا ہوگا یعنی کہ ان کی لاتری لگوائی ہوگی کہ ان کا بنتہ نہیں تھا سپریم کو اٹھانا لیکن اس کے باوجود ان کو لیا آیا ہے یہ تو اس جج کے ساتھ لائیں لوں گے اور پھر یہی وقت نے ثابت بھی کیا جو جسیس مقبول باکر نے کہا تو چیف جسیس مرتب بندیال صاحب ریٹائر ہونے کا ویٹ کرتے رہے کہ مقبول باکر صاحب ریٹائر ہو جائے پھر جسیس مدر عالمیہ خیل کی ریٹائرمنٹ کا ویٹ کرتے رہے پھر جسیس سجاد علی شاہ جو ریٹائر ہونے والے تھے ان سے انہوں نے ڈیل کی اور ڈیل یہ کی کہ ایک جج میں تمہارا الیویٹ کروں گا دو تم میرے الیویٹ کرنا تو چلو جونئر ججز الیویٹ کرتے ہیں اور ہم عدالت کو آگے چلاتے ہیں یعنی کہ ان کی توجہ یہ نہیں تھی کہ عدالت انصاف دے ان کی توجہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کو مضبوط کرنا نہیں تھی ان کی توجہ تھی کہ میں خود کو مضبوط کروں ایک انتہائی کیونکہ یہ ظاہری بات ہے ایک آمیر کے لادلے بیوروکریٹ کے بیٹے تھے یہ تو اپنا ذہن بھی اندر سے وہی آمیرانہ تھا اور پھر وہی ہویا جونئر ججز اوپر لائے ٹھیک ہے پھر دو جونئر ججز ووٹ آؤٹ ہو گئے جسٹس شاید وعید اور جسٹس حسن نظر رزوی لیکن ووٹنگ نہ کروائی جوڈیشل کمیشن اور پاکستان کے جلاس سے اٹھ کے بھاگ گئے اور بعد میں کہتا رہے کہ نہیں وہ تو ڈیفر ہوا ہے جلاس اور پھر جو آڈیو لیگ انہوں نے ریلیج کی اس آڈیو بھی ثابت ہو رہا تھا کہ وہ جلاس ڈیفر نہیں ہوا تھا پانچ ووٹ اگینس تھے ان جونئر ججز کے لیکن جو اٹھ کے بھاگ گئے ہوئے تھے بعد میں دوبارہ جلاس بلوا لیا اور پھر انہی ججز کو نامینیٹ کر دیا اور پھر کیا کیا جنرل کمیشن بادویہ سے جا کے کہا کہ ووٹ کرو مجھے ووٹ دلوا دے تو یعنی کہ جنرل کمیشن بادویہ نے پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت سے کہا کہ آپ ان کو دو جنئر ججز لانے نے ووٹ کر دے اور یہ بھی اتنے سب میں صرف تھے انہوں نے بھی نوکروں کی طرح اٹھ کے ووٹ کر دی حالانکہ پچھلے اجلاس میں ہی انہوں نے ہی ان جونئر ججز کے اگینسٹ ووٹ کیے ہوئے تھے لیکن جب چیف جس امرتہ بنیاد صاحب نے جنرل کمیشن بادویہ سے وات کیا تو پھر اس پریشر پر انہوں نے اپنے جونئر ججز یعنی کہ فوج کے ذریعے آئے ہوئے ججز اور اوپر سے جونئر ججز وہ کیسے انصاف کرتے وہ کیسے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کرتے اور پھر آپ دیکھئے انہوں نے اتنی دفعہ اپنی رائے بدلی کوٹ روم کے اندر کہ ایک رائے انہوں نے جب نواز شریف کو پارٹی صدر سے اٹھانے تھا تو اس میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ نہیں جو پارٹی صدر ہے وہ کیونکہ دیریکشن دیتا ہے پارٹی کے سر بڑا تو اس کو ہٹا دو اور پھر جب وہی بات امران خان کے لیے آئی سکسٹی تھری اے میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس وقت مجھ سے غلطی ہوگی تھی لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی غلطی کی تصدیق کر لیتا ہوں اور ہاں یہ پارٹی سربراہ کی دیریکشن پر ہی ووٹ ہونا اور ریجیکٹ ہونا چاہیے اس وقت پارٹی سربراہ کی دیریکشن پر نہیں پادلیمانی سربراہ کی کیونکہ پارٹی سربراہ جو چودر شدہ تھے وہ کہہ رہے تھے ووٹ امران خان کو نہیں دینا پنجاب اسمبلی میں تو انہوں نے کہا کہ یار نہیں یہ تو ووٹ امران خان کو دلوانا ہے تو انہوں نے پارٹی سربراہ کو فارق کیا اور انہوں نے پارلیمانی سربراہ کو امپاور کر دیا کیونکہ پارلیمانی سربراہ چودری پرویزلہی کے ساتھ تھا اور چودری پرویزلہی مران خان کے قیمپ میں تھے پھر یہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی وہ جو جسس مزاہر اکبر نکمی تھے وہ آڈیوز میں سامنے آ چکا ہے وہ الائنڈ تھے چودری پرویزلہی کے ساتھ اور چودری پرویزلہی کے ذریعے مران خان کے ساتھ الائنڈ تھے انہوں نے ان کو ایک خط لکھا کچھ اخباری تراشہ لگائے کری یہ تو حکومت جو اہم کیسوں میں جو پروسیکوٹرز ہیں ان کی پوسٹنگ کر رہی ہے انہوں نے سو موٹو لے دیا اور اس پر اپنے چیمبر میں نیگوشیشن کیا کرتے رہے بلا کے اس وقت کے اٹارنی جنرل اور لاو منسٹر سے کہ اگر آپ مجھے جونئر ججز اوپر لانے دیں اور اگر جسٹس کاریف آئیسا کے خلاف کیوریٹیو ریو میرا ساتھ دیں تو میں یہ سو موٹو نوٹس ختم کر دوں گا ورنہ میں آپ لوگوں کو تنگ کروں گا جسٹس کاریف آئیسا کے خلاف جب ریفرنس اڑ گیا اور یہ مینورٹی میں چلے گئے تو آئین میں کچھ نہ کر سکے تو قرآنی آیات کو اس انداز میں انہوں نے استعمال کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھی جج کو ایک گلٹی بنانے کوشش کی جب بھی جسٹس چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب قرآنی آیات کا اور احادیث کا حوالہ دیتے تھے تو ہمیں ہنڈر پرسنٹ شور ہوتا تھا کہ اب یہ کوئی غلط کام کرنے لگی ہنڈر پرسنٹ ہمیں شور ہوتا تھا پھر جسٹس کاریف آئیسا کے احتساب کے لیے قرآنی آیات لے کے کھڑے ہو گئے اور جب جسٹس مہم مظاہر اکبر نکوی جو کہ ان کے دھڑے کے تھے ان کی باری آئی تو کہتے ہیں میں تو اس کو بینچ میں بٹھا کے سب کو خاموش پیغام دے رہوں میں اس کا احتساب نہیں دوں گا لہا کہ ان کے خلاف انتہائی سنگین کرپشن اور بدنوانی کے الزامات ہیں اور وہ ریفرنس جو آئے اس میں جسٹس مظاہر اکبر نکوی کا بچنے کا مطلب ہے کہ کوئی موجزہ ہیں ٹھیک ہے اور ادھر یہ ان کے ساتھ کڑے کہ وہاں پہ احتساب کی بات نہیں نظر آجی پھر آپ دیکھیں جو جونئر ججز لائے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنا دھڑا بنا لیا ٹھیک ہے اب وہ کوئی جسٹس قاضی فائصہ کے بینچ کے فیصلہ آ رہا ہے اس بینچ کو وہ دھڑا اڑا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ جونئر ججز یہ زہمت بھی نہیں کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ سر یہ کس طرح سے ہمیں ایک ڈیڈیشل آرٹر کو ایک اور نیا بینچ بنا کر اڑا سکتا ہے جبکہ اس بینچ میں اس بینچ کو کوئی ججز بھی نہیں آئے ہیں کبھی آپ سرکلر جاری کر رہے ہیں لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ جونئر ججز آئین اور قانون کے لئے تو آئی نہیں تھے وہ تو آئی چیف جسٹس مرطاب بندیال صاحب کو سروس دینے تھے اور انہوں نے وہ کیا پھر آج کیسے ان جونئر ججز میں سے ایک ججز کہہ سکتا ہے کہ ہم انٹیگریٹی والے ججز ہیں جو انہوں نے پچھلے چند ماہ میں انہوں نے کیا جس قسم کے بینچز میں یہ بیٹھے اور جس قسم کے بینچز میں بیٹھ کے انہوں نے انگوٹھے لگائے فیصلوں کے اوپر ایک جج نین میں سے دعویٰ کر سکتا ہے یہ انٹیگریٹی والے ججز ہیں یہ آئین اور قانون پر فیصلہ کرنے والے ججز ہیں یہ سپریم کورٹ کے کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرنے والے ججز ہیں اور رانے والے بنانے والے اور اپنے دھڑے میں کھڑے کرنے والے کون تھے یہی چیز جسٹس مرطاب بندیال صاحب تھے تو انہوں نے ایسے یہ کام کیا کہ جس سے عدلیہ کا ساکھ گھٹتی گئی گھٹتی گئی اور آج زمین سے لگی لیا پھر انہوں نے وہ چودہ میلکو وہ الیکشن کا فیصلہ دینا تھا اس کے لیے پھر اپنے دھڑے کے ججز کا بینچ میں لیا اس بینچ میں بھی دو ججز اتراز کی ویسے اٹھ گئے اپنے دھڑے کے تو مینورٹی میں رہ گئے تو چار ججز نے فیصلہ دیا کہ نہیں لیکن نہیں انہوں نے چار ججز کا فیصلہ کہا انہوں نے کہا تین ججز اکسریت ہے یہ پاکستان کی دالتی تاریخہ نوکھہ ترین فیصلہ ہے کہ ایک چیف جسٹس نے اپنے سر پر اپنے اہدے کا استعمال کرتے ہوئے یہ اہدے کا بقاعدہ ناجائز استعمال تھا کہ کہا کہ میں چیف جسٹس ہوں اور ہم تین ججز میجورٹی ہیں اور آپ چار ججز میں اقلیت ہیں یعنی کہ اکسریت کو اقلیت میں بدل دیا کیوں کیونکہ امران خان کو سروس دینی تھی جسٹس مقبول باکر چیرمن نیب لگنے لگے تو ذراعہ کہتا ہے انہوں نے ٹالن جنرل کو بلا کے کہا کہ مجھے مقبول باکر نہیں منظور چیرمن نیب وہ حکومت پھر ڈیر کے پیچھے اٹھ گی یعنی کہ اتنا اب پرائیٹ شخص اگر چیرمن نیب آج آتا تو آج کسی بھی سیاستدان کا ناجائز احتساب نہ ہو سکتا آج پی ٹی آئی والے بھی رو رہے نہ ہوتے کہ امران خان کا ناجائز احتساب ہونے لگا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہی نہ ہو سکتا اگر جسٹس مقبول باکر چیرمن نیب آج رہتے لیکن نہیں بننے دیا کیونکہ جسٹس مقبول باکر ان کے دھڑے کے نہیں تھے اور جسٹس مقبول باکر نے جسٹس قادی فائد جیسا کو نکالنے کے لیے جو سازی شوئی تھی جس میں چیف سے چیرمنتہ بلیال صاحب بھی شامل تھے فیض حمید شامل تھا جسٹس مقبول باکر سے تصابق یہ جنرل کماندل باجوا تصابق آرمی چیف ان لوگوں نے اس میں اس کا بدلہ لیا پھر جسٹس مقبول باکر سے پھر رہی سے ہی قصر آیا معاملہ الیکشن کا پھر الیکشن پر ان کے فیصلے پر نہیں عمل درامت ہوا پھر دات پیستے رہ گے تو یہ ایک ایسی لیگسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا دور اپنی ساس کا کیس آیا اس کو لے کر بیٹھ کے آرڈر دی آڈیو لیکس کمیشن پر آپ سپریم کورٹ کا کوڈ آف کنڈکٹ کہتا ہے کہ جج اپنے عزیز رشتہ دار کا کیس نہیں سن سکتا انہوں نے انتہائی ڈھٹائی سے سنا اور اس پر سٹے بھی دیا پریکٹس ان پروسیجر اپنے اختیارات کا معاملہ آیا تو اپنے دھڑے کے جیڈیز بنا کے اس پر سٹے دے دیا تو یہ سب کچھ کرتے رہے چیف شیف مرطان بندیال صاحب اور ہسٹری یاد رکھے گی کہ یہ جسٹس ساکر نصار سے زیادہ انہوں نے عدلیہ کا برا حال کیا اپنے دھڑے بندی کر دی عدلیہ میں دھڑے بندی کروا دی ٹھیک ہے جسٹس سردار تاریخ مصورد جسٹس قادی فائیسہ جسٹس منصور علی شاہ ان کو نشانہ بناتے رہے ان کے بارے میں ورڈز یوز کرتے رہے جسٹس منصور علی شاہ منافق ہے سردار تاریخ مصورد اب دکھائے نہ ہم مزار اکبر نقوی کے ریفرنس پہ کچھ کر کے یہ قادی فائیسہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی یعنی کہ جسٹس عمردہ بندیال صاحب بھی کسی کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی گئے سکتے تھے اور اب جاتے جاتے ہیں نیب کا فیصلہ کر کے گئے ہیں وہ فیصلہ کر کے ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے گئے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں اگلی پلٹیکل انجینئرنگ کے لیے اینیوی گوڈ بئی چیسے سمرتہ بندیال صاحب اللہ حافظ